موسیقی آج کل کان جو ہے وہ گرم ہو جاتے ہیں اور اب اس کے بارے میں اندر سے گرم ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ میں کیسے ہیں کیم صاحب جی الحمدللہ آپ کی دعائیں نام عمر وزن شہر میرا نام میسیس جعوید ہے میری عمر 58 ہے اور میرا وزن 95 ہے جی فرمائیے مجھے بلڈ پریشر کی مریض ہوں تو میڈیسن میں لے رہی ہوں تو الحمدللہ ٹھیک ہے بلڈ پریشر لیکن مجھے 20 سال سے ہے اچھا تو میرے کان کی جو کان ہے وہ کچھ دنوں سے اکڑم سے گرم ہو جاتا ہے لیکن ہاتھ لگاؤں تو گرم نہیں ہوتا اندر سے لگتا ہے کہ جیسے بہت گرم ہو گیا ہے کان کے لوئے نہیں ہوتی ایک دونوں نہیں سمجھ نہیں آتی کون سے وہ لائے رائٹھ ہے رائٹھ ہے اچھا یہ کتنا عرصہ کتنا ٹائم ہوگئے کام گرم ہو جاتا ہے آپ کا یہ تقریباً مہینہ دو گئے ہیں کسی وقت فود ہی ہو جاتا ہے فود ہی گرم ہو جاتا ہے فود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اور میں نے ڈاکٹر کو بتایا تو کہتے ہیں کہ شاید گرمی کی بجالتی تو گرمی کہاں ہی در کہتے ہیں یہ بتایا آپ زیادہ کس کی سنتی ہیں بس کس کی سننی ہے بس جب تکلیف ہو تو سمجھ نہیں آتی اللہ سلامت رکھے ہیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ پروگرام دیکھیں آپ اپنے دنوں میں میسز جاوید ہیں ان کے عمر 58 & 95 کے جن کا وزن ہے بلیڈ پیشر جو ہے ان کا بیس سال سے ہائی رہتا ہے آج کل کان جو ہے وہ گرم ہو جاتے ہیں اور اب اس کے بارے میں اندر سے گرم ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتایا تو اس کے بارے میں بھی بہترین یہ ہے کہ آپ کیا کریں یہ جو میں نے سرسوں کا تیل والا یہ جو نسخہ بتایا اور لیسن والا اس کو استعمال کریں ایک کام یہ کریں دوسرا کام یہ کریں اگر یہ نہیں ہے تو کولنجی کا خالص تیل لے کر وہ اپنے کان میں ڈالیں انشاءاللہ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی آپ کی طبیعتی دوسرا تیسرا کام یہ کریں کہ آپ کو رات کو میتھی دانا گیلا کریں صبح اوٹ کر اس کا پانی پیئیں اللہ کے قوم سے انشاءاللہ آپ کا بلیڈ پیشر بھی کم کنٹرول رہے گا اور انشاءاللہ باقی بھی انتی گلشن آپ کا سوال کے جواب رہ گیا پاؤں جلتے ہیں تو اس کے بھی میں تھوڑا سا بتلا دیتا ہوں پاؤں جلتے ہیں تو بہتین علاج جو ہے قدو کے تیل سے پاؤں کا مساج کریں انشاءاللہ لزیز آپ کو افاقہ ہوگا